ہم بناتے ہیں سب کیلئے ام لے سکتے ہیں اس کو میں نے چھیل لیا گھٹلیاں نکال کے یہ اس کا جو پلپ ہے وہ اکٹھا کر لیا ہے تو یہ ایک کلو آم میں سے سات سو گرام نکلا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک باؤل میں سات سو گرام آم کا کیوبز ہیں اب ان کو ایک ملینڈر جگ میں ڈالیں گے اور اس میں ایک کپ چینی ڈالیں گے اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کی ایک سمودھ سی پیوری بنا لینی ہے یہاں پہ پیوری بن گئی ہے اب ایک پین لیں گے اس میں ہم نے یہ ساری پیوری ڈال دینی ہے فلیم کو ہم نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے اور اس کو پکا لینا ہے تھوڑی دیر بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس طرح سے بابلز آنے شروع ہو جائیں گے بس آپ نے نسلسل چمت چلاتے جانا ہے اور اس کو مینگو کو پکاتے جانا ہے اس کے ساتھ ہی آپ جلدی سے ایک کام کریے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اب مینگو کو پکتے ہوئے یہاں تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکسچر گاڑا بھی ہو گیا ہے اور کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے اب اس میں لیمو کا جوس ڈال دیا ہے کیونکہ یہ ہمیں تھوڑا سا کھٹا میٹھا سا بنانا ہے اس لئے لیمن جوس ڈیوز کریں گے اب اس کو مزید پکاتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی اس کو مزید چٹ پٹا کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے ون فورتھ ٹی سپون ڈال دیا ہے اس میں لال میرش کا پاودر ون فورتھ ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ون فورتھ ٹی سپون ہی میں اس میں نمک ڈال دوں گی اس سے یہ بڑا چٹ پٹا سا کھٹا میٹھا سا فلیور بنے گا اس کا بہت مزید کی چیز بن کے تیار ہوگی بچے جو بازار سے جیلیز وغیرہ لے کے کھاتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں لے کے کھاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ ایک اچھی چیز ان کو گھر میں بنا کے دیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بلکل پک کے ریڈی ہو گیا ہے اب آپ کو اس کی نشانی بتا دوں کہ یہ کیسے پکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ انگلی پہ رکھ کے اسے دیکھیں گے تو یہ چپ چپا ہو جائے گا اور اس کی ہلکی سے اس طرح سے تار بننے لگ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہو گیا ہے دوسری طرف ایک پلیٹ لے لیں تھال لے لیں ٹریل لے لیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو ہم اوائل سے اچھی طرح سے گریس کر لیں گے اس طرح سے اب مینگو کی پیوریٹ کو ہم نے جو پکایا تھا وہ اس میں ڈال کے اور اچھی طرح ہر طرف سے پھلا لیں گے نہ بہت زیادہ پتلہ آپ نے رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ تھک لیئر اس کی بنانی ہے اب بس آپ نے اپنے برطن کے حساب سے اس کو اچھے طرح سے پھلا لینا ہے کہ ایک مناسب لیئر میں یہ پھیل جائے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو تھال کو ٹری کو ہلا کے تو ہر طرف سے ایکوئل کر کے اس کو پھلا دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سات سو گرام مینگو کی پیوری لی تھی تو جس سے یہ میرے دو ٹری بن کے تیار ہوں ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو سکھانا ہے تو یہ جس طرح کی دھوپ آج کل پڑ رہی ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو یہ ایک دن میں ہی بن کے تیار ہو جائیں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا سین ہے کہ دھوپ پروپر نہیں آتی تو آپ اس کو پنکھے کے نیچے رکھ کے بھی سکھا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ میں چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں ایک دن ہی دھوپ میں رکھا تھا اور یہ بہت اچھی طرح سے بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہاں پہ چھوڑی سے پہلے میں سارے اس کے جو کنارے ہیں ان کو ایک بار الگ کر لوں گی اب ہم اس کو پکڑ کے اس طرح سے نکال لیتے ہیں آپ دیکھیں یہ کتنے آرام سے اتر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے جو اپنا برتن ہے اس کو گریس کیا ہوا تھا ٹری کو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بالکل پرفیکٹلی بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے یہ پوری کی پوری شیٹ اتر رہی ہے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں آپ اس کو مختلف طریقوں سے کٹ سکتے ہیں اس کے سکیئر پیسز بھی بنا سکتے ہیں اس کے رولز بھی بنا سکتے ہیں تو میں یہاں اس کے رولز بناوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ایکولی اس کی کٹنگ کر لیں اور اس کے بعد اس طرح سے پکڑ کے اس کو رول کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے رول بن گیا جو کہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی یقیناً آپ کو پسند آئے گا تو یہاں پہ ہمارا آم پاپر بن کے تیار ہو گیا ہے جو کہ بہت ہی مزے کا چٹ پٹا سا کھٹا میٹھا سا فلیور کا بنا ہے آپ اس کو بنا کے چھ ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں پھر جب دل چاہے نکالیں بچوں کو دیں اور خود کھائیں آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں پھر نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے تل دن اللہ حافظ